میں نے سسانت کی لڑائی اس لئے لڑائی سسانت بیہار کا دیٹا تھا دیتیس کی سانت تھا پورے دیس کا سنٹیمنٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب بتائیں نیتیس کمار سے اچھا کون ہے بیہار میں جی جو سال تو بچے ہیں میرے پتر کی طرح ہیں عمر میں سنبادھانک پتھ پر ہیں میں نے مہاراست کی جنتہ کا بارم کس نہیں بولا میں نے تو سیو سینہ کا بارم کس نہیں بولا آج تک نہیں بولا نیتیس کمار بہت پرانے راج نیتا ہیں اور بیہار کو جو نیتیس کمار نے دیا ہے بیہار کی بیپاہچ میں جو بھونکہ نبھائی ہے سمرت سماج بنانے میں جو بھونکہ نبھائی ہے اس کی کوئی مشال نہیں ہے اور تجسوی جی ہم کو بہت پریئے ہیں بہت اچھے ہیں اور یہ گانا ریلیج بھی کیا میرے سیوہ نبھرتی کے بعد اور سسانت کو نیائے ملنا چاہیے نیائے ملنا چاہیے نیائے ملنا چاہیے یہ میں نے حلہ کیا یہاں بھگوان رام ہوتے تو ان کو بھی گالیاں پڑھتی ہیں کشن رہتے تو ان کو بھی گالیاں پڑھتی ہیں سسانت کا بدہ اٹھا کر کے میں نے کوئی پاپ کر دیا گناہ کر دیا تو میں جیدیو کا رہا لے گیا تھا ایک دم سریعام اپواہ ہے نمشکار ڈی ایس ڈی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیواشیش کمار بیہار میں اس وقت ویدان سبا کے چناؤں کے سرگر بھی تیج ہو گئی ہے اور سرگر بھی تیج ہوتے ہی بیہار میں ویدان سبا چناؤں کو لے کر کے بھی رن نیتی اور تیاریاں جو ہوں اس کو لے کر بھی بہت چرچائے ہونے ہیں پہلے شرسان سنگھ ماملے اور اب اپنے کاریکال سے پانچ مہنے پہلے ڈی آر ایس لے چکے گپتشور پانڈے جی اس وقت پھر سے ایک بار سرکھیوں میں آگے اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے بیہار کے پور ڈی جی پی گپتشور پانڈے جی ہیں سر سب سے پہلے بہت سواگت ہے آپ کا ایس ڈی نیوز سر میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے آپ نے اپنے کاریکال سے پانچ مہنے پہلے ہی آکھے ڈی آر ایس کیوں لے دیا دیکھیں روز کے روز کی افواہ مہاراستہ سے کسی نے کہ دیا پولٹیکل سٹیٹمنٹ دے دیا اس کے بعد روز اکوار میں نیو جانے لگے مطلب پورٹل میڈیا پر ایک مہنہ پہلے تو کسی نے چلا دیا کسی تھیپا بھی دے دیا اور سیکڑوں پھون ہجاروں پھون چاروں طرف سے چناؤ کا سمیں ہے آج اچار سنگتہ بھی سنبھوتا لاغو ہو جائے گی اور اتنا میرا راج نیتی کرن کیا گیا تو ایسی استھیتی میں بھارت کا نرواشن آیوگ جب نشبک چناؤ کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس کے بعد میرے اوپر پیٹیسن بھی پڑے گا کسی پارٹی کے مدد کرنا چاہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جیون بھر میری نشبک شبی رہی ہے تہتی چونتی سال کے سیوہ اوہدھی میں میں ہمیشہ فیلڈ میں رہا ہوں ادھکان سمیں اس پی کے روپ میں ڈی آجی کے روپ میں آج تک کسی بھی دل کے گاؤں کے اسطر سے لے کر پنچائت اسطر پرکھنڈ اسطر جلا اسطر یا راست اسطر صوبہ اسطر کسی اسطر کے کسی دل کے نیتا نے میرے نشبک شتہ پر آج تک سوال نہیں اٹھایا تو اب کیریئر کے اس لاسٹ فیج میں میرے نشبک شتہ پر کوئی سوال اٹھے یا کسی کا مند میں سنکہ ہو کہ ہم کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ اوچیت نہیں تھا میں اپنی بیداغ چھبی رہی ہے اور میں اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بلکل اس چناؤ پر کے لیے سے الگ ہو جاؤں میں نے اسطح پہ دے دیا مطلب بیارے سے لے دیا سنجر آوت کیا آپ نے بات کی سنجر آت آپ دیکھے کہہ رہے ہیں سمچار چینل کو انٹرویو دیوئے کہا کہ میں نے جو کہا تھا وہ اب سب ساتھ ہوگے ڈی جی پی صاحب جو ہیں وہ چناؤ کی رنیتی ہی بنا رہے تھے سسانت کیس میں پرمکتہ سے آئے تھے مجھے چناؤ کی رنیتی بنانے کے لیے اس کیس کو اٹھانے کی جرورت نہیں تھی میں نے کیا غلط کیا میں نے چار ایکسن لیا سسانت کے معاملے میں جب سسانت کے برد پتا سے ملا اور انہوں نے سنکہ جاہیر کی انہوں نے لکھ کر کے دیا اس میں منی ٹریل تھا بہت ساتھ بات سسانت کے گھر میں اب کوئی نہیں ہے سسانت مر گئے ان کی پیتا جی اکیلے ہیں سسانت کی ماں نہیں ہے سسانت بیوہیت نہیں تھے تو ان کی پتنی نہیں ہے پڑیوار میں دو ہی آدمی تھا سسانت اور اس کے پیتا سسانت مر گئے پیتا ہیں پیڑیت پکچ پیتا ہیں میں نے کئی بارا سپسٹ کر دیا ہے کیوں سسانت کی ساری پرپورٹی کا مالک تو سسانت کے پیتا ہی ہوئے اور اس میں منی ٹریل ہے اور اس میں سیاپریسی کے آپ دیکھ لیجئے دھارہ پیٹ بنتا ہے کہ جہاں بھی سسانت کی پیتا رہا ہے وہاں کیس ہو سکتا ہے میں نے مقدمہ کر دیا مقدمہ کرنے کے بعد دوسرا کاروائی کیا میں نے انیویسٹیگیشن ٹیم بھیل دی وہاں ہماری ٹیم کو لوگ ساتھ کیا دربار ہوا پورا دنیا جانتی ہے اس کے بعد جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم کو آپ کو انیویسٹیگیشن نہیں کرنے دیں گے تو اس کے بعد ہم نے پرستاو بھیل دیا سرکار نے سی بھی آئی کو ریفر کر دیا اس کیس کو تو اس کے بعد تو میری کوئی بھومکہ نہیں ہے تو میں نے سسانت کی لڑائی اس لئے لڑائی سسانت بیہار کا بیٹا تھا دیش کی سانت تھا پورے دیش کا سنٹیمنٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ کوئی پاپ کیا میں نے سپریم پورٹ نے تو نہیں کہا کہ آپ نے کیس کیا گلت کیا انیویسٹیگیشن شروع کیا گلت کیا آپ نے کیس سی بھی آئی ریفر کیا گلت کیا ہم نے یہی تین کام کیا اور میں تو محمی پولیس کے خلاف اس لئے بولنے لگا کہ ہمارے آپسور کو بہت ہملیٹ کیا گیا جس طرح سے اس کو کرنٹین مدھی راتری میں جا کر کیا گیا تو میں نے تو سنجا راوت جی کا بارے میں کچھ نہیں بولا میں نے مہاراش کی جنتہ کا بارے میں کچھ نہیں بولا میں نے تو سیو سینہ کا بارے میں کچھ نہیں بولا آج تک نہیں بولا تو میں تو پولیس کا جو وہاں انپروفیسنل انیتھکل بیوہار تھا بیہیویر تھا اس کے خلاف مکھر ہوا اور سسانت کو نیا ملنا چاہیے نیا ملنا چاہیے نیا ملنا چاہیے یہ میں نے حلہ کیا پورا دیش کی عوام ساتھ ہو گئی دیش کی میڈیا ساتھ ہو گئی تو یہ کون سسانت کا مددہ اٹھا کر کہ میں نے کوئی پاپ کر دیا گناہ کر دیا تو میں سجا بھگندن کے لئے تیار ہوں اب آگے کی رنڈیتی کیا ہے آگے کا پلان کیا ہے حالانکہ آپ نے کئی بار یہ کہا ہے کہ چناؤ میں میں آؤں گا لیکن یہ اہم سوال ہے کہ اگر آب آتے ہیں تو کس پارٹی کو چنیں گے دیکھیں میں جنتہ سے جڑا ہوا آدمی ہوں بہت سارے لوگ ہیں اور میں جنتہ جو میری فیصلہ کرے گی ہمارے فیان ہیں چالیس جیلے ہیں دو پولیس جیلے ہمارے ریوینو ڈسٹرک ہیں لوگوں سے جڑا ہوں لاکھوں کے سنخیہ میں ہم سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا پیار سنے اور بیہار کی بارہ کروڑ جنتہ کسنے ہے اب تو سب جگہ سے ڈیمانڈ ہو رہے ہیں یہاں سے آئیے یہاں سے آئیے یہاں سے لڑیے میں ایک دو دن میں تیع کر لوں گا بتا بھی دوں گا یہ ایک آپ نے کہا ہے کہ یہ حالانکہ ایک افواہ آپ اس کو بتا رہے ہیں لیکن خبرے اور ہمارے سورسز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بکسر گئے تھے وہاں جیڈیو کاریالے میں آپ نے ملاقات کی تو کیا نیتیز کمار کے ساتھ جانے کا امن بنا رہے ہیں کیا دیکھئے پہلے تو میں جیڈیو کاریالے گیا تھا ایک دم سرے آم اپواہ ہے ٹوٹلی گلت بات نئے سرکاری کام سے گیا تھا سرکٹ ہاؤس میں رکا تھا وہاں ہم سے پانچ سو لوگ ملے تھے ہر جاتگے ہر بھرگ کے ہر مگدھب کے لوگ ملے تھے اب وہاں جیڈیو کے ادھیکچ جیلہ ادھیکچ بھی ہم سے ملے تھے سنجوگ کی بات ہے کیونکہ وہ میرے کلاسمنٹ ہیں میرے ساتھ پڑے ہیں میرے ساتھ جوان ہوئے ہیں میرے ساتھ بچپن کا ان کا رشتہ ہے یہ سنجوگ کی بات ہے کہ وہ جیڈیو کی جیلہ ادھیکچ ہے تو میرے ساتھ سیکلو لوگوں نے پھوٹو کیچوایا اب سب پھوٹو کو ہٹا کر کے وہ پھوٹو ڈال دیا اس کا نیوج بنا دیا یہ کوئی بات نہیں ہے جہاں تک بول رہے ہیں کہ نتیش کمار کے ساتھ جائیں گے یہ بات جو آپ پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں نتیش کمار سے اچھا کون ہے بیہار میں نتیش کمار is the best اگر وہ ہم کو موقع دیں تو ہم ان کے ساتھ جا کر اپنا سوابھاگیا سمجھیں گے سر بیہار میں نتیش کمار بڑھیاں کی تیجسوی آدم دیکھیں اس طرح کا ڈائریکٹ سوال پوچھنا نہیں تیجسوی سال تو بچے ہیں میرے پتر کی طرح ہیں عمر میں سمبیدھانک پت پر ہیں ان کے پتا جی کے ساتھ ان کے مہتا جی کے ساتھ آدھرنی سریلالو پرسورت جادوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ ہمارے مکھے منتر ہیں آدھرنیہ رابڑی دیو جی ہماری مکھے منتر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے ہماری مکھے منتر ہیں لیکن بیقتیگت میرے نیجی سمبند ہونوں سے بہت اچھا ہے اور ہمیں بہت آشیرواد بہت شنے ہون سے ملا ہوا ہے نیتیس کمار اور تیجسوی کمار کے بارے میں اس طرح سے ڈائریکٹ سوال نہیں کرنا چاہیے نیتیس کمار بہت پرانے راج نیتا ہے اور بیہار کو جو نیتیس کمار نے دیا ہے بیہار کی بیباس میں جو گھنکا نبھائی ہے سمرت سماج بنانے میں جو نبھائی ہے اس کی کوئی مشاہل نہیں ہے بیہار کی ان کو چندہ ہے اور تیجسوی جی ہم کو بہت پریے ہیں بہت اچھے ہیں میرے مند میں ان کے لئے بہت آبارشنے ہیں ان کے لئے سبکامنائیں ہیں راج نیت میں وہ ابھی پرویشی کیے ہیں ان کو ابھی سنگھرس کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے بس اتنا ہی کھانا چاہیے دیپک تھاکن نے آپ کے اوپرے ایک گانہ بنایا روبین ہونٹ پانٹے ابھی کچھ دیر پہلے یہ فیس بک لائب آ کر کہ اس گانے کو ڈیلیٹ کر دیا گیا مافی مانگی گئی پولیس فرنڈکشن میں بھی اس گانے پر آپتی جتائی تھی اس کے بارے میں آپ گیا مجھے نہیں پتا دیشہ میرے بیٹے نے میرے کچھ فوٹو لیا تھا اور میرے بیٹے کے امیت رہے ہیں اس فوٹو میرے بیٹے نے ان کے ساتھ شیئر کر دیا میرے کو سرپرائز دینے کے لئے وہ سنگر ہے گانا بنا دیا مجھے تو اس کی جانکالی بہت بات میں ہوئی اور یہ گانا ریلیج بھی کیا میرے سیوہ نیبرتی کے بات میرے سیوہ میں رہتے ہوئے گانا ریلیج نہیں ہوا ہے اس میں کوئی آپتی جنک نہیں ہے مجھے نہیں معلوم ہے کس نے کیا کہا ہے اب سوال یہ ہے کہ میں پبلک کے بیچ میں ہوں جنتہ کے بیچ میں ہوں تو اب سب لوگ مجھے پیار ہی کریں گے سب لوگ میرے سمرتن میں ہی رہیں گے یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے یہاں بھگوان رام ہوتے تو ان کو بھی گالیاں پڑھتی ہیں کرشن رہتے تو ان کو بھی گالیاں پڑھتی ہیں مہاتما گاندھی ہوتے تو وہ بھی سروع مان میں نیتا اس سمیں بھی نہیں تھے آج بھی نہیں تھے لیکن وہ راشت پیتا تھے ان کے لئے ہم لوگ من میں کتنا سممان ہے لیکن آلوچنا تو ان کی بھی کرتے ہیں تو ہماری بھی ہوگی تو ساری آلوچناوں کا سواگت ہے بیروڈھیوں کا بھی سواگت ہے ان کے من پرتی میرے من میں بھی بہت سممان ہے اور ان سے بھی ہم کو سیکھنے کا اپنے کو سدھارنے کا موقع ملتا ہے تو وہ نہ میں نے بنایا تھا نہ میں نے ڈیلیٹ کیا نہ میں نے اس میں کہیں سے میرا کوئی اس سے مطلب ہی نہیں ہے اس لئے اس کے بارے مجھے مجھے ٹپڑی کیوں پوچھتے ہیں اپنے سیوگی راجیش کمار کے ساتھ میں دیواشیش کمار ڈی ایس جی نیوز پٹنا اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج یعنی دی ایس جی نیوز کے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور لائک کریں اور follow کریں اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیو چانل دی ایس جی نیوز کے یوٹیو چانل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن دمانا بھی بلکل نہ بھولیں